موسیقی 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 بڑی بہترین قوالیٹی ہے سینڈویج بنتا ہے بڑا کلاس کا اس کے اندر اور کلر بڑا اچھا آتا ہے اوپا نیچے بائنڈنگ بڑی اچھے ہو جاتی ہے میکر کے اندر تو جناب شروع کرتے ہیں پہلی ریسیپی بیف کا گورما تو سوال بھی پوچھ رہتے ہیں بڑا آسان سا سوال پوچھتے ہیں چلیں آپ بتائیں کہ اسلامی سال کا جو شروع کے تین پہلے مہینے ہوتے ہیں ان کے اپنے نام بتانے ہیں جیسے کہ انگریزی سال ہوتا ہے جنوری فروری مارچ تو اسلامی سال جو ہے کن مہینوں سے شروع ہوتا ہے شروع کے تین مہینوں کے آپ نے نام بتانے ہیں صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا این ایکس کا سینڈویچ میکر اچھا جناب جہاں تک بات ہو رہی ہے بیپ کورمی کی تو کورمی جو ہے مختلف قسم کے بنتے ہیں اور ہر کسی کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے تو یہ وائیڈ کورمی کی خاص میری ریسیپی ہے جس طریقے سے میں بناتا ہوں آپ کو بتا بھی دوں کہ میں کیا کہ استعمال کرتا ہوں بیف ہمارے پاس کوئی سے بھی کٹ لے سکتے ہیں بیف آپ اس کو چونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہمارے پاس تو میں نے اس کو ابال کے رکھ لیا ہے بیف ہمارے پاس یہاں پہ ہم استعمال کر رہا ہوں دہی کا دہی جناب دہی آپ نے بلکل پھٹنا نہیں ہے دہی کا دانہ رکھنا ہے تھوڑا سا بس اگر بڑے بڑے دہی کے پیسیز ہیں تو ہلکا ساپ چمچہ مار لیں اس کے اندر اور میں آپ کو دکھا دوں ایسا ہے ایسے دانے ہونے چاہیے دہی میں دہی میں کبھی بھی پیکٹ والے ہی یوز نہیں ہوگی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دہی جو استعمال کرنی ہے دانے والی استعمال کرنی ہے فریش یوگرٹ جوتی ہے وہ اس کے اندر جائے گا اس کے اندر ہمارے پاس پیاز ہے پیاز کو ہم نے پہلے بوائل کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا اس کے مسالوں میں جائے گا وائٹ پیپر ثابت مسالے جائیں گے ثابت مسالوں میں یہ بادیان ہے میرے پاس یہاں پر دارچینی ہے تیز پتہ ہے چھوٹی بڑی الائچی ہے کالی مرچیں ہیں اور لونگ ہیں یہ جیسے کہ آپ کو بتایا کورمی کی جان ہوتے ہیں ثابت مسالے ثابت مسالے اس کے اندر جائیں گے تیز پتہ الگ سے ہے لہسہ درگ کا پیس ہے میرے پاس بہت زیادہ اس میں میش مسالے نہیں ہوتے تو اس میں جائے گا وائٹ پیپر نمک اور خوشبو کے لیے دو چیزیں ہیں جائفل جائویتری کا پاورڈر اور کیوڑا ایسنس اور ایک خاص چیز جو کہ میں ڈالتا ہوں میرا اپنا سیکرٹ انگریڈنٹ ہے وہ ہے خویا بہت سے لوگ بناتے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ خویا ڈالتا ہے لیکن کافی لوگوں کو نہیں پتا وائٹ کورمی کے اندر خویا اگر ڈالیں تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو جناب یہ تھے انگریڈنٹس تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ کر کے ڈال دیں گے آئل اچھا بیسک ریسپی جو ہے اور اس کا جو ریشو ہے کورمی ایک اندر تیل کا اور دہی کا وہ ہوتا ہے ایک کلو اگر آپ گوشت لے رہے ہیں تو اس کے اندر پورا ایک پاؤ جو ہے آپ کا آئل جائے گا اور دہی جو ہے وہ تقریباً ایک پاؤ جائے گا لیکن اگر آپ کو گریوی زیادہ رکھنی ہے بازار سے جو اکثر کورما آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آئل بہت زیادہ ہوتا ہے مسالہ نہیں ملتا تو اس میں کیا ہونا چاہیے کیا پیاز کی گریوی اور دہی کی کونٹیٹی تھوڑی بڑھا لیں ویسے تو سٹینڈر ہوتا ہے کہ ایک پاؤ تیل اور ایک پاؤ دہی جاتا ہے گورمی کے اندر چونکہ وائٹ گور میں اس میں بلی بھی پیاز بھی جاتی ہے تو آپ اس کی گریوی کو بڑھا سکتے ہیں پیاز بھی آپ آدھے کلو لے کے اوبار لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو وہ ایک کلو میں اچھی گریوی آ جائے گی ایک پاؤ دہی اور آدھے کلو پیاز تو جو گریوی آپ کو اچھی مل جائے گی اگر آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو گریوی کم ہوتی اس کے یہ ہی ہے کہ وہ سٹینڈر ریسیپی کو فالو کرتے ہیں ایک پاؤ آئل لیتے ہیں اور ایک پاؤ دہی لیتے ہیں تو اس میں آئل جو زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے اور گریوی جو ہے کم ہوتی ہے تو لیاز آپ لوگوں نے جب بھی یہ بنانا ہے گھر میں خاص طور پر کمپلین دور کرنے کے لئے کہ اس میں گریوی نہیں ہے آپ نے دہی اور پیاز کے استعمال زیادہ کرنا ہے وائٹ کورمے میں اور اگر آپ لال والے کورمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابلی بھی پیاز نہیں جاتی پیاز کے استعمال نہیں ہوتا لاسٹ میں براؤن پیاز جاتی ہے وہ بھی پیس کر تو اس کے اندر بھی یہ ریشو ہے دہی ایک پاؤ لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں آپ کو گریوی زیادہ رکھنی آپ چار سو سے پانسو گرام اس میں دہی استعمال کریں ایک کلو چکن کے اندر تو چلیں جناب چھولے کم نے بند کر دیا تھا اب دوبارہ سے فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ کر کے آئل میں نے ڈال دیا ہے آئل آپ کو تھوڑا زیادہ دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر زیادہ آئل ڈالیں بسم اللہ کر کے اس میں ڈالتے ہیں لیسان درک کا پیسٹ لیسان درک کا پیسٹ ڈال کے ہلکہ سامنے اس کو بھوننا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم چلیں بریک کے ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں پہ جب تک لیسان درک جو ہے براؤن کرتوں میں چولہ بند کرتے ہیں تو ہم بھیک سے واپس آئیں گے تو ادھر مسالے ڈالیں گے تو کہیں مچ جائے گا ویلکم بیک جی بھیک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ بندہ ہے بیف کا وائٹ کورما بھیک پہ آنے سے پہلے ہم لوگوں نے آئل کرم کیا اس میں ڈالا لیسان درک کا پیسٹ ہلکا سا اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے جناب تیز پتہ اور ثابت گرم مسالے میں دارچینی ہے بادیان چھوٹی لائچی بڑی لائچی کالی مرچیں اور لونگیں ہمارے دیسی کھانوں میں جو ہمارے روایتی کھانے ہیں اس کے اندرہ گرم مسالہ زیادہ پڑتا ہے لوگوں کو کھانے میں پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن جب تک یہ مسالے نہیں پڑیں گے تو کھانے میں مزا نہیں آتا لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ مسالے ڈالیں ان کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس کے اندرہ ڈال دینا ہم نے یہ بیف اچھا ہم نے گوائل کر لیا تھا اب یکنی جو ہے آپ نے اس کے بالکل زائر نہیں کرنا ہے یکنی کا بھی ہم استعمال کریں گے جتنا ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم یہ یکنی اس میں ڈال لیں گے اگر یکنی پھیک دیں گے تو پھر بیف کا جو سارا فلیور ہے وہ چلا جائے گا اچھے تو بھون لیں گے تاکہ گوشت کے اندر بھی اچھا فلیور آجائے مسالوں کا اور لحسن رکھا اور بیف کی جو اپنی ہمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اچھا جی اب بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے جناب ہم یہ پیاز بوائل پیاز جس کو ہم نے عبالنے کے بعد پیس لیا تھا چلیں اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں تاکہ پیاز کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے چونکہ ابلی بھی پیاز ڈالی ہے تو اس کے اندر بھی دانہ سوپٹ دانہ آئے گا تو یہ دانہ بہت اچھا لگتا ہے گورمے کے اندر تو اس کو تھوڑی تر اسی چھوڑ دیتے ہیں ہلکا سا وائل الگ ہوگا تھوڑی پیاز گھن جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے دہی مین وائل ہم کرتے ہیں اس میں ڈالیں گے نمک اور وائٹ پیپر اچھا جانب آج جو ہم نے سوال کی ہے بڑا آسان سا سوال ہے ہم نے کہا سوال کبھی آسان بھی ہونا چاہیے تو اسلامی سال کے جو تین شروع کے مہینے ہوتے ہیں ان کے اپنے نام بتانے ہیں اور آج صحیح جواب پر آپ لوگوں کو ملنے والا ہے این ایکس کی رفت ہے سینڈوچ میکر تو بڑا آسان سوال ہے آپ لوگ کال کر کے بھی جواب جواب دے سکتے ہیں اور ٹریپل ایٹ ون پر ایس ایم از کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اچھا کھویا جو ہے یہ ہم شامل کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اور کیوڑا ایسنز اور جائفل جاویتری یہ بھی بلکل لاسٹ میں ہم شامل کریں گے جائفل جاویتری کا جب بھی استعمال کریں خیال رکھیں کہ بڑی بیلنس ہونی چاہیے ہمارے ساتھ کالر ہیں صدف راولپنڈی سے اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک 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 � محرم، سفر اور ربیلوول ٹھیک ہوگی آپ کا جواب آگے آپ بتائیے آپ کی کوئی فرمائش ہے کوئی فرمائش ہے کہ آپ کی کوئی فرمائش پوری کی جائے فرمائش آپ ماشاءاللہ بغیر کہیں کپوچھ بناتے تھے چلیں یہ بہت شکریہ آپ نے شیش ٹاوک بنانا چاہیے شیش ٹاوک ویسے بنا چکے ہیں شیش ٹاوک عید کے شوز میں بنایا تھا پورا پلائٹر بنایا تھا اس میں شیش ٹاوک بھی تھا مدبی بھی تھی اور لیبنیز خواب بھی تھا چلیں انشاءاللہ پہ سیپریٹ جو ہے آپ لوگوں کو وہ مجھے میس ہو گیا تھا انشاءاللہ بنایا سے کہیں گے ویسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیوز ہماری اپلوڈڈ ہیں بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا جناب اسلامی سال کے پہلے تین مہینے بہت آسان سوال ہے اور آج انعام جو ہے وہ بھی بڑے مزے کا ہے سابت مسالے ڈالے بیف کو تھوڑا سا بھونہ بیف کی بڑی اچھی سے خوچوانے لگی پہ پیاس کا پیس ڈالا پھر میں نے یکنی تھوڑی سی ڈال دی تاکہ گریوی تھوڑی سی اچھی بن جا اور بیف کا جو اچھا روما گریوی کے اندر آ جائے یہ دیکھیں اب اب اس سٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر دہی اور دہی کو ہلکا سا چلا کر دو سے تین منٹ تک چھوڑ دیں گے یہ چلا ہے اتنا کہ دہی گیا نیچے اور اب آپ اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو چھوڑ دیں اور اس کو چاہیں تو آپ کور کر دیں ڈکنے کے ساتھ یہ جو پروسس ہے یہ بہت ضروری ہے کوئی سب یہ کورما بنایا ہے ریگولر کورما بنایا ہے بادامی بنایا ہے یا وائٹ بنایا ہے کیونکہ کورما کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے دانا اور دانا کیسے آتا ہے یہ اس کی ٹرک ہے کہ آپ نے دہی کو پھٹنا نہیں ہے اور دہی ڈال کے آپ نے دو سے تین منٹ چھوڑ دینا ہے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کتنا اچھا بیٹی پلوس کے اندر دانا آئے گا جیسے کہ ہم دے کی کورما کاتے ہیں گھر میں اکسر کمپلین ہوتی ہے کہ جو دیکھ والا باہر سے گورما آتا ہے اس میں دانا ہوتا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم دہی کو بہت زیادہ پھٹ کے ڈال دیتے ہیں عادت ہے ہماری شروع سے کہ ہر سالن کے اندر دہی کو پھٹا خوب اچھی طرح اور ڈال دیا اس کے بعد خوب اس کو بھونا تو یہاں پہ یہ نہیں کرنا ہے کم اس کم تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے چھوڑا ہے اب تین سے چار منٹ باز اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اب خویا خویا کا جو تناسب ہے ایک کلو گوش کے اندر آپ نے ساٹھ سے ستر گرام یا میکسیمام اسی گرام ڈالنا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے خویا جو ہے پھیکا ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر لیکن یہ جو دانا ہے اور اس میں جو مل کا فلیور ہوتا ہے وہ بڑا اچھا جو ہے ٹیسٹ دیتا ہے ہمارے کور میں کو تو یہ اس کا جو ریشو ہے یہ ایک کلو کے اندر اسی گرام سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے جائفل جائویتری اگر بات کی جائے اس کی تو ایک ایک گرام مشکل سے ایک ایک چھٹکے آپ ڈالیں بہتر ہے کیونکہ جائفل تو چلے ہو جاتا ہے لیکن جائویتری کا فلیور جو بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اگر زیادہ ڈال جائے تو سارا ٹیسٹ خراب گئے دیتا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارا دہی کے دانے کا منتظار کر رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیکچر کیسا رہا تو یہ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں کہ چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ بند رہا ہے بیف کا وائٹ کورما بریک پہ آنے سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دیا تھا دہی بغیر پھینٹے اور کہا تھا کہ تین چاہ سیکنڈ منٹس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو ہمیں وہ دانہ ملے گا جو کہ کورمے کا ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا دانہ پروپر اس میں نظر آنے لگا ہے تو جناب اب اس اسٹیش کے اوپر ہم اس میں ڈال دیں گے کھویا اس طریقے سے اور ساتھی ساتھ جائفل جائویتری تقریباً ایک ایک چھوٹکی اور کیوڑا ایسنس دو سے تین روک کیوڑے کا بھی خیال رہے کہ اس کا بھی استعمال جو ہے بڑا دیان سے کرنے آپ نے اگر یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی فلیور جو ہے آؤٹ ہو سکتا ہے اچھا جب بھی آپ لوگ کورمہ بنائیں یا بریانی بنائیں گھر میں تو کوشش کریں کہ زافرانی کیوڑا اگر آپ کو مل جائے زافرانی کیوڑا ہلکے پیلے کلر کا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بہترین ہے جتنے بھی کیٹرنگ والے ہوتے ہیں بازار میں پکوان سینڈرز میں جتنی بریانی آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک الگ خوشبو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زافرانی کیوڑے کیوڑے کیوئی سے وہ کمرشل ہی ملتا ہے اور ہر جگہ ملتا بھی نہیں ہے مین جو مارکٹس ہیں کراچی کی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اسے ہوگا کیا کہ آپ کی بریانی میں کورمے میں وہی خوشبو آئے گی جو کہ بازار کی کورمے میں آتی ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو بلکل دم پر چھوڑ دیں گے اور بس اس کا آئل الگ ہو جائے آئل سطح پر آ جائے اور گریوی تیار ہو جائے اس کی تو اس کو کر دیں گے ہم بلکل بند فائنلی آپ نے اس کا نمک چیک کر لینا ہے کہ نمک کا کیا حساب ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا کم ہے تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں تو جنب چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے جانگیری رائس بڑی مزے کی اور بڑی کوک ریسیپی ہے وہ لوگ جو بلےوے چاول کھانا پسند کرتے ہیں اور جو چاول کو اوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو چاول نہیں کھاتے یا ڈائیٹنگ پر رہے ہیں اگر وہ چاول کھاتے بھی ہفتے میں تو بلےوے چاول کھا لیتے ہیں تو ایسی کچھ ریسیپیز ہیں جو کہ ہم نے بلےوے چاولوں کے ساتھ بلےوے چاولوں کے لیتے ہیں وہ لوگ بڑی آسانی سے اس کو انجھوائے کر سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ ہمیں چاہیے دو عدد پیاز مرچے اور دو عدد ہی ٹیمارٹر پیاز کو ہم نے چاپ کرنا ہے ٹیمارٹروں کو بھی چاپ کرنا ہے اور ہری مرچوں کو بھی چاپ کرنا ہے ساتھی ساتھ نظر بھی رکھیں گے کور میں پہ بس جیسی آئل ستہ پہ آ جائے گا ہم کر دیں گے چولے کو بند جناب یہ وائٹ پورما مارا ہو گیا تیار ہمارے ساتھ کولر ہیں فہمیدہ دادو سے اسلام علیکم مالیکم سلام عرفان بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ ٹھیک تھا کام بتائیے خیاریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بہت مزہ میں آپ کا شہ دیکھ رہی ہم آپ کے لئے ستی سائے کرتی ہوں آپ کو سوال کا جواب دوں گی بلکل دیجئے محرم سپر رب اللہ ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب تو آ گیا ہے آپ کا جواب ہم نے شامل بھی کر لیا ہے وہ دعا بھی کر دیں آج کے لیے کہ آپ جیتے ہیں آج جی بھائی دعا کرتے ہیں آپ کے لئے آج آپ جیتے ہیں اور بتائیں کیا کہیں گے ہاں ہاں اللہ کرے گا میں ہی جیتوں گی اور بھائی میں نے آپ کی ریسی پی پالک گوشت کا پلاہ بنایا ہاں کیسا بنا بہت اچھا بنا اور انفان بھائی کبھی دادوں والوں کو بھی تحفہ دیجئے انشاءاللہ ضرور دیں گے بس یہ ہے کہ بڑی مانداری سے کام ہوتا ہے ہم لیکی ڈرو کرتے ہیں اور جس کا نام آتا ہے کیونکہ ہمارے لئے سب برابر ہیں اللہ کرے میرا نام بھی نکلے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور بہت شکریہ آپ کے لئے آپ کی دین کے لئے دھیر ساری دعا ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعاوں کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا جی اب جہاں پہ ہم کریں گے پیاس کو چاپٹ پیاس کو بھی اور ٹیمارٹروں کو بھی اور ہری مرچوں کو بھی تو جیسے کہ میں بتا رہا تھا وہ لوگ جو کہ بھگارے و چاول نہیں کھاتے کیونکہ اس میں کاربوائیڈر زیادہ ہوتا ہے فیٹ بھی ہوتا ہے تو لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں کہ ہم وہ چاول نہ کھائیں جیسے کہ پلاو ہوتا ہے اور دوسری ڈشیز بنائی آتی ہیں تو اپالے وے چاول ہیں اس میں کافیت تک جو سٹارچ وہ نکل جاتا ہے تو وہ اس کمپیر اگر پلاو والے رائس ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو نقصان کم ہوتا ہے لیکن اپلے وے چاول لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں کہ ہم ابلے وے چاول کھائیں تو ابلے وے چاول کے ساتھ بہت اچھی جو ریسپیز آپ لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ہماری ہمارے چینل کی پوری کوشش ہے اور جتنے بھی ہمارے چینل کے شیفز ہیں تو بڑی اچھے اچھی ریسپیز جو کہ آپ کی سہت کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہیں بنائیں کوشش کرتے ہیں سکھاتے ہیں آپ لوگ کو تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے جانگیری رائس اس کے اندر ہم پالک بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ کو آئرن بھی مل رہا ہے اس میں چکن بھی ہے آپ کو پروٹین بھی مل رہا ہے تو ایک بڑی پرفیکٹ ہیلڈی ریسپی ہے اور ابلے وے چاولوں کے ساتھ وہ لوگ جو آئل کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو آلیف آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اچھے علیہ جی یہ پیاز ہماری ہو گئی چاپ ہم آئے ساتھ کولر ہیں خلیل صاحب میں سیونڈ سے اسلام علیکم والاکم سلام ارسان بھائی کیسی کرتے ہیں الحمدلہ ٹھیک ٹھا گا بتائیے خیریت سے ہیں جی جی آگا شکریہ میں بھی کہتے ہیں عمر آپ کا شو دیکھ رہے ہیں ارسان بھائی زبردست ہو گیا بلکہ آپ کی بھی فرمائشتی وائٹ کورمے کی بیف کے اور برسات میں میں نے عام کے میتھے چاول بھی ٹرائے کیے بہت اچھے بنے ارسان بھائی زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا بہترین ہو گیا بس اسی طرح ٹرائے کرتے رہیں فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ہماری آسلاف ضائع ہو سوال کا جواب جوں گا ارسان بھائی جی 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 بلکل دیجئے مہرم سفر رب العوال کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست اور بتائیں کیسے ہیں موسم آج کے لئے آپ کے محاق موسم سر صاف ہو گیا برسات برسات گائب ہو گیا شیئر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھیں گا لائن شاہر ڈرپ ہو گئی ٹیماتروں کو بھی ہم نے بلکل ایسے ہی جناب چاپ کر لینا ہے اچھا یہ جو ڈیش ہے یہ بڑی اچھی کالر فل سے ڈیش ہوگی اس کے اندر ٹیماتروں کو جو ہم نے کس تک پکانا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ جو میں کیوب بنا رہا ہوں چھوٹے کیوب بنانے یعنی سمال ڈائز کر لیں ٹیماتروں کو ہم نے بہت زیادہ ٹیماتر اس میں گلانے نہیں ہے ٹیماتر کے جو چنگ سے وہ اس میں نظر آئیں گے گرین کلر پالک سے مل جائے گا ہم کو وائٹ رائس ہوں گے اور لال ٹیماتر تو بڑی اچھی سی کالر فل سی جو ہے ڈیش بن جائے گی آج کے ہمارا سوال بھی بڑا آسان سا سوال اسلامی سال کے شروع کے تین مہینے آپ نے بتانے ہیں کہ کون سے ہیں اور صحیح جواب پہ آپ کو ملنے والا ہے این ایکس کا سینڈوچ میکر آپ لوگ کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور ٹرپل ایٹ ون پہ ایس ایم ایس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں آپ کا جواب جو ہے شامل کر لیا جائے گا اور قرآن دازی کے ذریعے جو بھی وینر ہوگا اس تک انشاءاللہ یہ آپ کا گفت پہنچ جائے گا چیلیں جی ٹیماتر بھی ہمارے یہاں پہ تقریباً چاپ ہو گئے ساتھی ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں ایک ادر پین اور اس میں ڈالتے ہیں اوائل اور اس کو تھوڑے چھوڑتے ہیں گرم ہونے کے لیے جب تک یہ گرم ہوتا ہے تو ہم مرچوں کو بھی چاپ کر لیتے ہیں رائس ہم نے جناب بوائل کر لیے ہیں اگر آپ کے بعد بوائل رائس ہیں تو بڑی جھٹ پڑ کے ریسیپی ہے اور اس ریسیپی کے اندر اگر آپ لوگ چاہیں آپ نے چکن ڈالنا ہے چکن ڈالیں آپ نے بیف ڈالنا ہے تو بیف جولین کر کے ڈال لیں اس میں آپ سی فوڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے مٹن بھی ڈال سکتے ہیں سی فوڈ میں یہ پراؤنس کے ساتھ بھی بہت اچھی بنتی ہے فش کے چنگ سے اگر آپ لے لیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو جناب اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سے پیاز اور پیاز کو کریں گے ہلکا سوتے پیاز کو براؤن بلکل نہیں کرنا ہے بس پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو اسے لیسن درک کا پیز ڈالیں گے پھر میچے ڈالیں گے پھر شامل کریں گے اس میں ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر کو جیسے میں نے کہا مرچوں کو بھی تھوڑا سا موٹا موٹا چاپ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک میں میں ذرا مرچوں کو چاپ کروں گا پیاز کو تھوڑا کروں گا سوتے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈش کو کریں گے کمپلیٹ تو کہیں مات جانا ہے ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں بریک پہ آنے سے پہلے ہم نے پیاز ڈالی تھی تیل کے اندر ہلکا سا سکو کیا سوتے اب اس میں شامل کر دیں گے جناب لیسند رکھا پیسٹ اور اس کو بھی تھوڑا سا کریں گے سوتے جناب ہم بنا رہے ہیں جانگیری رائس جو کہ بنیں گے ابلے چاول پالک اور چکن کے ساتھ اب اس اس ٹیچ پیس میں شامل کر دیں گے ہری پیا ہری مرچیں باری کٹیوی ہری مرچیں ان کو بھی تھوڑا بھونے کے بعد شروع میں مرچوں کو ڈالتے ہیں تو بڑا اچھا سا جو یہ مرچوں کا فلیور آجاتا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے جولین کی ہوئی چکن اب اس کو کرنا ہم نے سوتے اچھے سے اچھے سے اچھا یہ ہری مرچوں کا اس ٹائم پر ڈالنے کا مقصد ہے دیکھ تو فلیور بہت اچھا آتا ہے اور جو بھی انگریرینٹس کے ساتھ آپ سوتے کریں گے اس کے اندر اس کا فلیور بھی آ جائے گا جیسے چکن ہے چکن تھوڑی سی چٹپٹی ہو جائے گی چونکہ جولین چکن ہے ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے اور جب پالک ڈالیں گے دو منٹ ڈم دیں گے تو یہ چکن آپ کی اچھی سی گل جائے گی اور چکن کو بھی جب ہم چینیز بناتے ہیں اس قسم کی ڈیشز بنا رہے ہوتے ہیں تو چکن کو بھی زیادہ نہیں پکانا چاہیے چکن زیادہ پکاتے ہیں تو وہ سکت ہو جاتی ہے ایک سے دو منٹ کوکنگ ٹائم میں چکن کا دو منٹ کے اندر چکن گل جاتی ہے دو منٹ سے زیادہ پکائیں گے یا اس کو اتنا زیادہ ٹائم دیں گے تو چکن جو ہارڈ ہو جاتی ہے تو لہذا کوشش کریں زیادہ نہ پکائیں تاکہ چکن آپ کو سوٹ ملے یہاں پہ گئے ہیں پالک پالک جو ہم نے بوائل کر کے پیس لی ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں کراچی سے اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ کیسی ہیں آپ جی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے آپ چھوٹی سی کوئی بچی لگ رہی ہیں مجھے آپ کیج کتنی ہے جی میں سولہ سائیس میں اچھا جی کیا کہیں گی آپ جی میں سوم کیا سوال کا جواب دینا چاہوں گی جی بلکل دیجئے کس نے منا گیا آپ جی مہارم سفر اور بیوروپل ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا اور کیا کہیں گی اور آپ کی رسنیاں بہت اچھی اچھی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ٹرائے کرتے ہیں آپ گھر پہ جی کبھی کبھی چلیں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا اسی طرح دیکھتے رہی ہے کوئی فرمائش ہے آپ کی جو ہم پوری کریں جی وہ شیف محبوب کے نہیں آرے جی شیف محبوب جی ہاں تھوڑی چھٹیوں پہ انشاءاللہ آئیں گے ضرور اچھے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھے گا اللہ فیز اچھا جی آپ نے ڈال دیا پالک اب اس کے اندر ہم گردیں گے سیزنگ بیٹھ سالٹ اچھا چیوں کہ پالک ہے تو سالٹ تھوڑا سمل کے کیونکہ پالک میں سالٹ ہوتا ہے کٹی ہوئی لال مرچے وائٹ پیپر اور چکن پاورڈر یہ گیا اس کے اندر اب اس کو ہم نے کرنا ہے اچھے سے مکس دے گا جتنی دیر یہ پکا ہے اور یہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہے پالک تو اتنی دیر میں آپ کا چکن جو ہے بچے سے گل چکا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے سیف ایک دفعہ چیک کرنا ہے چکن گل گیا ہے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم تمارٹر جیسے کہ میں نے کہا تھا تمارٹروں کو زیادہ پکانا نہیں ہے یہ میش نہ ہو جائیں زیادہ ان کے اندر جو پل پل کا ساتھ وہ تو میش ہو جائے گا لیکن جو اسکن ہے اوپر والا جو پارٹ ہے تمارٹر کا وہ میش نہیں ہونا چاہیے بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا ہے اب جس ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے چاول اور اس کو کر دیں گے میکس لیکن اس سے پہلے جو تمارٹروں کا گودہ ہے اس کو ہم نے توڑا سا میش کرنا ہے تاکہ اچھا سا جو فلیور ہے تمارٹروں کی خٹاس کا بوڈیس کے اندر آجائے اور ساتھی ساتھ اس کا چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا نمک اور مرچوں کا کیا لیویل ہے یہاں تک تو یہ پرفیکٹ ہے لیکن جب اس میں چاول ڈالیں گے تو اگر پڑے گی تو اوپر سے پھر اس میں ہلکا سا سیزنگم کر دیں گے اچھا چاول اُبالتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نمک کتنا ڈال لیں نمک آپ سے فتنا ڈالیں گے چاول آپ کو بلکل پھیکا نہ لگے اگر چاول اس وقت پھیکا رہ جائے گا تو پھر یہاں پہ نمک بڑھا دیجئے گا چاول بھی آپ کو دکھا دیں یہ ہمارے چاول بوائل ہو گئے ہنڈریٹ پرسنٹ ڈن ہے یہ کوئی کنیز کے اندر ہم نے نہیں چھوڑی ہے اور بڑا کھلا کھلا چاول آئے اچھا اب یہاں پہ اس لیویل کے اوپر آپ کو بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ زیادہ سوس نہیں رکھنی ہے یعنی کہ یہاں پہ گریبی آپ کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بس اتنی ہو کہ چاول اچھے سے کوٹ ہو جائیں چاول کو دم دینے کی ضرورت نہ پڑے اگر یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ گریبی زیادہ ہو جاتی ہے تو نوشو تھوڑا سا اب اس کو جلا لیں اور اگر آپ نہیں جلایا ہے وہ بھی جلانے بھول گیا تو چاول ڈال کے مکس کر رہے ہوں دو منٹ کا تین منٹ کا دم دے دیں تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ گریبی کو زیادہ نہ رکھیں ہم آج ساتھ کولر ہیں مہرین ملتان سے اسلام علیکم علم اللہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیریت سے جی 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 بلکل مجھے اچھی طرح یاد ہے اور بتائیے خیریت سے اسی طرح مجھے یاد آگئے میری چھوٹی بہن کا نام بھی مہرین ہے بلکل بہت اچھے لگتے ہیں بھائی آپ کے گام بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سوال کا جواب بتائیے جی جی بلکل بتائیے جی معظم صفح ربی عوال بیسے تو آپ کو بارہ مہینے پوچھنے چاہیے بارہ مہینے آپ بتا دیں بارہ مہینہ بہت بتائیے سب کو معظم صفح ربی عوال ربی سانی جمادی عوال جمادستانی رجل سبان شوال بلکل مزہ تو جب آپ کو بہتا ہے آپ نے بیچ کے خوش ہونے پانچ سے لے کے آڑھ مہینے آپ نے بتا دیں تو پھر شروع سے شروع گا لے لیکن اس کا ٹائم بھی ہوتا کہ آپ نے پانچ سیکنڈ میں بتا دیں تو پھر ٹھوڑا مزہ آتا کیا خیال ہے؟ طبی یہ سب کیسے ہیں اکی نمید رجل سے کہیں گے ی��고 کسی ترام پر انشاءاللہ ضرور ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا جی اب اسی سٹیج پر ڈالیں گے چاول یہ بہت شکریہ اپنا خیال دکھیں گے آپ نے کول کی اسی طرح دیکھتے رہی ہے اور کول کرتی رہی ہے چلیں جی یہ یہاں پہ ہم نے ڈالیا چاول اب چاول بھی دیکھیں کہ گریبی کے حساب سے کیا کلر آنا چاہیے اب تھوڑے تھوڑے کریں گے مکس بہت ضرورت محسوس کریں گے تو پھر ہم اس کے اندہ مزید چاول جائے وہ ایڈ کر دیں گے آفٹر مکسنگ چاول جو آپ کے ڈرائے نظر آنے چاہیے ایسا نہیں ہو کہ یہ ایسا لگے کہ سالن کے اندر آپ نے مکس کر دیا ہے چاول کھلا کھلا نظر آنا چاہیے بالکل سوال ہمارے اتنا آسان تھا اپنے اپنے بہت سوال شروع کے کوئی بھی تین مہینے آپ نے بتانے ہیں اسلامی سال کے تو سب کو ہی پتا ہے چلیں سوال کچھ آسان بھی ہونا چاہیے ٹیکنیکل سوال کا بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس اسٹریج پے کریں گے چولے کو بند تھوڑے سے چاول میرے پاس بچے ہیں ان کو میم ڈال کے گاتا ہوں فارق تو جناب اب چاول کی جو شائننگ ہے چاول کا جو کلر ہے اس کی جو اپیرنس ہے یہ بلکل میرے حساب سے تو پرفیکٹ ہے چلیں یہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک میں کروں گا دونوں ڈشز کو ڈش آؤٹ چاول بھی ہمارے تیار ہیں کورما بھی تیار ہے بریک سے باپس آئیں گے تو بنائیں گے دال کے پراتے تو کہیں ماں جانے ملتے ایک چھوڑی بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے باپس آگئے ہیں ہمارے جانگیری رائس تیار ہو گئے ہیں وائٹ کورما ہمارا بیف کا تیار ہو چکا ہے بس اب تھوڑا سامنے کرنا ہے کہ ڈش آؤٹ تو کر دیا ہے اب تھوڑا سے لبازمات جو ہونے چاہیے نا اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا یہ جو ہے بڑی ہیلڈی ڈش ہے وہ لوگ جو ڈائٹ پر ہیں ان کے لیے فل میل ہے یہ رائس میں سارے سٹاج نکل چکا ہے پالا کا ایرہ نے اس کے اندر چکن ڈالا ہے تو پروٹین بھی اس میں آپ کو مل جائے گا اچھے سے تو اب جو ہے اس کے ساتھ سیلیڈ بھی ہونی چاہیے تو بڑی اچھی سی کلر فل سی جو ہی ہے لیٹنگ یہاں پہ ہو گئی ہے اور یہ پیاز بلکل باریک کاٹ کے جو ہم نے اس کے ساتھ کرنی ہے سر چلیں جی یہ ہو گیا ڈن چلیں اب شروع کرتے ہیں اپنی تھرڈ ریسپی جو کہ ہے دال کے پراتھے دال کے پراتھے مختلف قسم کے بنتے ہیں ہر کوئی بناتے ہیں ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن سب کی ایلگ ریسپی ہے جو میری ریسپی آج وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا چلیں جی یہ ہو گیا ڈن رائس کلر فل سے گرین رائس کمبینیشن آف ریڈ ٹومیٹوز چلیں جی اب شروع کرتے ہیں جناب رائس تو رائس کے لیے پہلے مجھے بنانی ہے چلیں جی دال کا مسالہ ہمیں ساتھ کولر ہیں کون ہیں نسرین کراچی سے اسلام علیکم مہاریکم اسلام کیسے آپ سپان الحمدلہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے خیرت سے آپ کی میرے کو ریسپی بہت اچھی لگتا ہوں سب سے پہلے ایک منٹ آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیم تھوڑا سا کم کیجئے گا اچھا اچھا تاکہ بات بہتر ہو جائے اچھا میں آپ کا سوال کا جواب دے رہی ہوں جی 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 محرم جی سب سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور بتائی کیا کہیں گی آپ نے فرس ٹائم آپ نے فرس ٹائم مجھے وہ نا ونگز تم میں بھی بناتی ہوں مگر میرے وہ مسالے والے جو ہوتے ہیں بہت سپائیسی والے وہ وہ سیکھنے آپ نے جی جی اس کا بہترین حل آپ کو بتاؤں خیر ابھی ہم نے لازٹ ٹیم مسالہ ونگز بھی بنایا تھے لیکن ونگز کو اگر آپ مہرینیشن کا ٹائم دو دن کا دے دیں نا تو مسالہ اندر تک پینٹریٹ کر جائے گا اور یقین کریں آپ جب بھی اس کو بنائیں گی نا دو دن بعد تو سپائیسی بھی بنیں گے اور فلیور فل بھی بنیں گے چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا ماشاءاللہ آپ کو صحیح دے تنروتی دے آمین آمین سم آمین آپ کے دعائیں چاہیے اور آپ کی ٹیم کو بھی اور آپ خوش رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت مدد کرتے ہیں سکھانے میں اور میں بہت شوقی ہوں کھانا پکانے کی اچھا ماشاءاللہ زبدہ تو ریشپی سٹرائی کرتی ہیں ہماری آپ جی سب 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 کرتی ہوں سٹرائی اچھا ابھی آپ نے پالک کا بنایا ہے تو یہ میں اپنی بھتی جی کو بتاؤں گی یہ ریشپی ٹھیک ہو گیا بھتی جی کو تو بتانا ہے آپ نے ہمیں بھی بتانا ہے کال لگے تو آپ کی کال پر بتائیے گا نہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر آپ نے کسی سے بھی میسیج کروا دینا اگر خود کر سکتے ہیں تو آپ نے خود میسیج کرنا ہے اور بنا گئے تصویر ہے وہ بھی ٹیک کیجئے ہمارے پیج کے اوپر چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ اچھا جی بنا رہے ہیں دال کے پراتھے پراتھوں کے فلنگ کے لیے ہم نے پیاز کو جو ہے تھوڑا سے کرنا ہے براؤن اور پھر اس کے بعد سارے مسالس میں ڈالیں گے اور پیاز یہاں پہ دالیں ہمارے پاس دو قسم کی آئیں گی چنے کی دال اور ماش کی دال یہ دیں گے بوائل کر کے رکھی ہوئے ہیں یہ دالوں کو ہم نے بالکل پاورڈر نہیں بنانا ہے تھوڑی موٹی موٹی ان کو کوٹ کے جو ہم شامل کریں گے تاکہ جب آپ کھائیں پراتھا تو دال جو آپ کے موہ میں آئے آپ کو پتا چلے آپ کو نظر بھی آئے کہ دال کے پراتھے ہیں اور کونکونسی دال اس میں ڈلی ہوئی ہے تو جناب یہاں پر ہم پیاز کو تھوڑا سے کریں گے براؤن اور بڑے بیسک سے مسالے ہمارے پاس ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے نمک پسی ہوئی لال مرچے حلدی کوٹا ہوا زیرہ اور کوٹا ہوا دھنیا بس پیاز کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ سا کریں گے براؤن اس کو اور پھر اس کے بعد شامل کر دیں گے مسالے اس میں ہم ہرہ دھنیا بھی ڈالیں گے چاپ کر کے ہری مرچے بھی ڈالیں گے تھوڑا لیمو کا ڈج بھی دیں گے تو بڑا اچھا سا جو ہے تیکھا اور کھٹا جو یہ فلیور بن جائے گا سیزننگ سب سے پہلے حلدی مسالے تھوڑا سا سٹرونگ رکھیں گے کیونکہ دالیں ہیں دالیں جو ہیں مسالے کو ابزوب کرتی ہیں اور مسالہ تھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا مسالہ اوپر رکھیں گے زیرہ کوٹا ہوا دھنیا پسی ہو مرچے حلدی اور نمک اس سٹیج پہ ڈال کے تھوڑا سا سکوک کر لیں گے بنائی ہمیرا ہے کراچی سے اسلام علیکم وآلیکم السلام بیٹا جیتے رہو خوش رہو ہمیشہ شاد و آباد رہو آمین سوم آمین کیسی ہیں آپ کیسی طویعتیں آپ کی میں بالکل ٹھیک ہوں بس کر رہی ہے زندگی چل رہی ہے اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آمین تم بچوں کی جب بیٹوں کی دعائیں ساتھ ہیں تو سب کچھ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج تم لوگ ساتھ چینج ہوگی میں تمہارا فرم آن والے پر فون کر رہی تھی اچھا وہ اپنا اس کا مجھے دیکھا میں نے کہتا شیلی نانور کا ساتھ ہے تو میں نے اس پہ فون کیا تم کو اچھا ہاں ساتھ ہمارا چینج ہے ہاں اچھا وہ تو سب تمہیں بتا رہے نا محرم تفوہ ردو اللہ سبی کی سہیئے ماشاءاللہ اللہ میں سب کو اتنی توفیر دے سب کو سب کو سب کو ملکے سب کو ملکے دیو ایک نئی چیز جو 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 نے وائف کورما بنایا کورما مارس تایر جو اپنا سب سمجھ جو اگر کئی بھی کورما کورما جو جو سب خویا خویا جو اتنی عمر 55 سال کی عمر ہو گئی ہے مجھے آج پس میں پتہ چڑھا تھا کہ اس میں خویا جلتا ہے چلیں یہ تو اچھا ہو گیا رواب نے بنوانا بھی اور یہ ڈالوانا بھی ہے اس کے اندر ہاں ہمارے جو کورما بنتا ہے جو زائد والا کورما ہوتا ہے تو میں اس کے اندر وہ ڈالواتے ہیں اپنا یہ پیسہ ہوا ناریل ہوتا ہے وہ یا پھر اپنا اس کا یہ وائٹ سیل ہوتے سفیت سم وہ پیس کے ڈالو ہم تو خیر ماشاء اللہ نہیں 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 بلکل ہر ہر لم ہے اور روزانہ کشنا کو سیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں اب تم یہ دیکھو نا میں اپنے 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 مجھے بھی اس بات کا وہ کہتے ہیں زندگی ہزوہ سے سیکھنے کا نام ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اس کے اندر کورنے کے اندر ریڈ کورنے کے اندر پیسا اور کھوپرا اپنا اس کا تل کو پیس کے ڈالو وہ بہت اچھا دانے دا ہے یہ تھوڑا سا ہیدر آبادی سٹائل ہے ہیدر آباد میں اور انڈیا میں یہ کھوپرا کا اور اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تل کا اچھا ہم لوگ پر دہلی والے ہم لوگ پر ڈالتے ہیں یہ ہاں لیکن یہ ہیدر آباد والے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور انڈیا میجورٹی آف ڈشیز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ ضرور میں میں یہ ریسیپی شیئر بھی کروں گا اور میں پہلے خود بنا کے بھی دیکھوں گا تم خود بھی بنا نہیں تمہیں خود بہت اچھے بلکل دم کے اوپر رکھتے وقت یہ ڈالتے ہیں بلکل اینڈ میں بلکل اینڈ میں بلکل اینڈ میں جب دم کے اوپر رکھتے ہیں پورنے کے اوپر ڈالتے ہیں تو سب بلکل ضرور میں وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ میں بلکل ٹرائے کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا خیال دکھیں گا ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اچھا جناب یہاں پہ ہم نے ڈال دیتے ہیں ڈالیں اور اب ہم نے کرنا ہے اس کے اندر دھنیا اور ہری مرچے چاپ کر کے شامل اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر لیمن اور پھر ساری چیزیں ڈالنے بعد ہلکا ہلکا موٹا موٹا اس کو کو کوٹلیں گے موٹا موٹا کوٹلیں گے لیکن بلکل پاوڈر اس کو نہیں بنائیں گے اب یہ ہری مرچے اگر اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ ڈال لیں کہ آپ نے اس کو کتنا چٹ پڑا کرنا ہے اور میک شور کہ آپ کی جو ڈالیں ہیں یہ اچھے سے گل جائیں اور گلنے کے بعد آپ نے پھر ڈال لیں کیونکہ ہم نے ڈالوں کو موٹا رکھنا ہے بلکل میش نہیں کرنا تو ڈالیں جو خاص طور پر پچھنے کی ڈال وہ جو ہے پروپر آپ کی گلی ہونی چاہیے ہری مرچوں کو بھی کرتے ہیں آٹا ہمارا گندہ ہوئے ہم نے میدے کے ساتھ آپ چاہیں میدے کے ساتھ فائن آٹے کے ساتھ جو سپید آٹا کلاتا ہے یا اگر آپ نے لال چککی کا آٹا جو پورا چوکر والا ہوتا ہے کسی بھی آٹا کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ناج بنا رہاں میدے کے ساتھ تو کوئی قید نی ہے کہ جو آپ needs میدے کے ساتھ ہی بنایں جو آپ کھاتے ہیں کچھ لوگ میدہ نہیں کھاتے کچھ لوگ سپید آٹا نہیں کھاتے کچھ لوگ لال آٹا نہیں کھاتے تو اپنی پسند سے آپ جو آٹا کھاتے ہیں اس کے اندر آپ اس استعمال کر سکتے ہیں چیلن جی، ہری مرچے ڈالیں گے مسالے کو کریں گے ٹیسٹ اور فلنگ کو پھر کر لیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے چلیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بنائیں گے پراتھے اور کیری کی چٹنی تو کہیں مجھ جانا ہے مل تک جوڑے سے بریک کے بعد بریک جی بریک سے واپس آگیا ہے یہاں پہ ہمارے رائز بھی تیار ہیں کورما بھی تیار ہے اور دال کے پراتھوں کی فلنگ بھی تیار ہے دیکھیں ہم نے دال کو ہلکا سا کھوٹا ہے زیادہ نہیں کھوٹا ہے تو جناب آٹا ہم نے گن لیا تھا میدے کے ساتھ اور اس کو جو ہم نے تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے دیکھیں اتنا جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی آپ کو آٹا پسند ہو میدہ، وائٹ آٹا، لال آٹا آپ اس کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں چلیں جی پراتھ ہم نے بنانا ہے یہاں پہ اور ساتھی ساتھ جو ہے توا بھی رکھ لیتے ہیں توا کو تھوڑا سا ہلکی آج پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ توا اچھے سے گرم ہو جائے پیڑے تھوڑے سے بڑے سائز کے بنانے معمول سے تھوڑا سا بڑا پیڑا اور آٹا دیں گے آپ نے اتنا ہی سکھ رکھنا ہے چونکہ دال ہماری ثابوت ہے اگر آٹا تھوڑا سا پتلا رکھیں گے وہ سکتا ہے کہ وہ پھٹ جائے آٹا لہٰذا آپ نے تھوڑا سا آٹے کو سکھ گوننا ہے اس کو اچھے سے بیلنا ہے اور تھوڑا بڑا بیلنا ہے اچھا آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا سوال کہ اسلامی سال کے کوئی آپ نے شروع کے کوئی نہیں شروع کے شروع کے تین مہینے آپ نے بتانے کے کون سے شروع کے تین مہینے ہیں اور صحیح جب آپ نے نیکس کی طرف سے ہمارے پاس ہے سینڈوچ میکر ہلکی ہلکی ڈسٹنگ کرتے ہیں اور یہ پراتھا بنائیں گے ہم تھوڑا سا چکور لہذا پیڑے کو ام نے تھوڑا سا زیادہ ملنا ہے آٹا ہمارا تھہر نہیں پایا مطلب ہم نے اس کو ریسٹ نہیں دیا ہے تو ابھی ہو کے آ رہا ہے یہ تھوڑا شرنگ ہو جاتا ہے اس کو بھیلتے ہیں اور یہ واپس شرنگ ہو جاتا ہے لہذا آپ نے جب بھی آڈے گھننا ہے جیسے کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ریسٹ دینا ہے کم از کم پندہ سے بیس منٹ کا دس سے پندہ منٹ بھی کافی ہوتا ہے آپ ریسٹ دے لیں تو آپ کا جو آٹا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے نہیں تو ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ واپس آجائے گا اچھا جی اب اس کو ساف کر گیا ہے تھوڑا سور پتلا کر لیں سائڈوں سے تھوڑا پتلا رکھنا ہے بیچ میں سے چاہے یہ تھوڑا موٹا ہو لہذا یہ سائڈ ہے آپ تھوڑی سی اس کی پتلی کر لیں چونکہ ہم نے اس کو سائڈوں سے گنا ہے فولڈ ٹھیک ہو گیا اب یہ قدر سپون اور یہ ہے فلنگ فلنگ کا نمک مرچی چیک کرنے کے بعد مطمئن ہونے کے بعد پھر آپ اس کو لگائیں گے پراتھے کے اندر اور اس طریقے سے اسکوائر چیپ میں آپ نے فلنگ کو بچھا دینا ہے اور یوزولی ہم جو بناتے ہیں اربی پراتھا وہ چوکور شیپ میں بنایا جاتا ہے چوکور یا ریکٹینگولر بلکل اسی طریقے سے بس آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ فلنگ کے اندر موششہ نہ ہو زیادہ اور آٹھے جو آپ کا تھوڑا سا ہارڈ جو ہے وہ گندہ جائے تو انشاءاللہ پراتھا آپ کا بڑا بہترین بنے گا اچھا یہ جو ہے میں تھوڑی سی فلنگ اس کی زیادہ رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے چاہیے تھک تاکہ آپ کسی بھی رائتے کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکیں تھوڑا سا اس طریقے سے آپ نے کھیچ کے اس کو چکو اور شکل دینی ہے سائز آپ اپنی حساب سے اگر آپ نے اور بڑا بنانا ہے آپ اور بڑا بنا لیں آپ نے چھوٹا بنانا ہے آپ چھوٹا بنا لیں اٹس اب تو کہ آپ اس کو کیسا رکھنا ہے بس پیچھے سے جو یہ بینڈنگ آپ کی ہے یہ بڑی اچھی ہونی چاہیے چاہے تو الکا سا پانی اس کو پر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا یہاں سے بھی بینڈ ہو جائے اور یہاں سے بینڈ ہو جائے یہاں سے بینڈ ہو گیا ہمارا پراتھا تیار تبا ہم نے زیادہ گرم ہو گیا تھا بند گا دیا چولا پہلے آپ نے دونوں طرف سے اس کو بغیر تیل یا گھی لگائے ہوئے سیکھنا ہے تاکہ بائنڈنگ جو ہو جائے وہ بڑی اچھی سی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کلر دینا ہے اور یہ گھی لگا کر اور اس سٹیج پہ بھی آپ نے آکے اس کو ہلکا سا اور پریس کر لیں جیسے کہ میں نے کہا کہ سائیڈوں سے آپ نے تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے کیونکہ سائیڈوں سے ہوا ہے یہ فولڈ تو سائیڈوں سے آپ نے پتلا رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائے نہیں تو ہوتا ہے کیونکہ سائیڈوں سے موٹی رہ جاتی ہیں اور سائیڈوں سے کھانے میں مدہ نہیں آتا تو آپ اس سٹیج پہ آکے اس کو اچھے سے اچھے سے اور فوق کی مدد سے ہلکی سے لگا دیں گے اس کے اندر کٹ تاکہ اس میں ایر نہ بھرے اور یہ پھولے نہ شاہ لیں جی چونکہ یہ فلنگ جو ہے بلکو لیکوڈ نہیں ہے تو یہ باہر نکلنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے چلیں جب اس کو دھیمی آج پہ سیکھتے ہیں اور بناتے ہیں سیکنڈ پراتھا چلیں بریک کے پہ ٹائم ہو گیا بریک میں سیکنڈ پراتھے کو بناتا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے پراتھا بنائیں گے کیری اور لیسن کی چٹنی تو کہیں مجھانا ہے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سابی فڈی کے ساتھ پانچسو گرام تیل آدھا کب ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس کا پیسٹ آدھا کب دہی آدھا کب کھویا دو کھانے کی چمچے نمک ہس بے ضرورت سفید میرچ ایک چاہ کا چمچہ تیس پتے ایک سے دو اداد ثابت گرم سالہ کھانے کا چمچہ جائفل پاورڈر ایک چھٹکی جاویتری پاورڈر ایک چھٹکی کیوڑا ایسنس چند خطرے پن میں تیل گرم کر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر سوتے کریں اب گوشت شامل کر کے بھون لیں پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پر چھوڑ دیں گوشت کل جائے تو پیاس کا پیسٹ تہی اور تمام مسالے ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں اس کے بعد دم پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے آخر میں کیوڑا ایسنس ڈال کر مسید ایک سے دو منٹ کے لیے دم دیں اور ڈش میں نکال کر گرم گرم ساف کریں ڈال کے پراتھے اٹسا ڈال چنہ آدھا کپ ڈال ماش آدھا کپ تیل دو کھانے کی چمچے کٹی پیاس ایک ادد نمک ہس پہ ضرورت پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے پراتھے کی ڈو کے لیے آٹھا ایک کپ نمک ہس پہ ضرورت تیل ایک کھانے کا چمچہ پانی ہس پہ ضرورت ترکی پین میں تیل گرم کر کے پیاس سوتے کریں اب حلدی پیسی لال مرچ، نمک، زیرہ اور کٹا ہوا دھنیاں ڈال کر اچھی طرح بھون لیں پھر چنی اور ماش کی دال شامل کر کے رہ دھنیاں، ہری مرچ اور لیمون کا رس ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کر کے دو سو تین منٹ پکا کر چولہ بند کر دیں پھر دال کو پلیٹ میں نکال کے چھنڈا کریں دو کے لیے مکسنگ بول میں آٹا تیل اور نمک ڈال کر پانی کے ساتھ گون لیں اب آٹے کو دس منٹ کے لیے چھوڑ کر پیڑے بنا لیں پھر پیڑے کو بیل کر دال کی فلنگ بچھائیں اس کے بعد دوسرا پیڑا بیل کر اس پر لگا دیں اور کنارے فول کر لیں اب توا گرم کر کے پراتوں کو دیمی آج پر دونوں طرف سے تھوڑا تیل یا گھی لگا کر فرائے کریں جہانگیری رائس، پالک رائس، اجزہ، ابلے چاول دو کپ تیل ایک چاہ تھائی کپ، کٹھی پیاس ایک چاہ تھائی کپ کٹھی ٹیماتر ایک چاہ تھائی کپ کٹھی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ درک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چکن بونلس چولین ایک کپ، ابلی پالک آدھا کپ نمک ہسپے ضرورت چکن پاودر ایک چاہ کا چمچہ کٹھی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب کراہی میں تیل گرم کر کے پیاس سوتے کریں اب ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر بھونیں پھر ہری مرچ اور ٹیماتر شامل کر کے بھون لیں اب چکن ڈال کر فرائی کریں اب نمک کٹی لال مرچ چکن پاورڈر اور سفید مرچ ڈال کر ابلی پالک شامل کریں اور اتنا پکائیں کہ تیل ایلک ہو جائے پھر ابلی چاول ڈال کر مکس کریں اور مزید ایک سے دو منٹ تک پکا کر گرم گرم سرف کریں تمام اجزاء بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کریں لہسن اور کیری کی چٹنی اجزاء لہسن دوستین کھانے کے چمچے کیری ایک عدد ہرہ دھنی ایک کھانے کا چمچہ ودین ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ ایک سے دو عدد نمک ہسپے ضرورت کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آتا چاہ کا چمچہ پانی ہسپے ضرورت ترکیب تمام اجزاء بلینڈر میں ڈال کریں بیلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ پرادہ ہمارا ایک تیار ہو گیا ہے دوسرا بھی بلکل تیاری پہ دیں گے پہلے ہم نے گرم تاوے پہ اس کو سیکھا اچھا کلر آگیا اس کے بعد پھر جو بھی ہے تیل اور گھی آپ نے اس کو پر لگانا ہے اور جسٹ کلر دینا ہے اور پرادہ ہمارا ہو جائے گا تیار مستقل آپ گھوماتے رہیں چونکہ اب اس اسٹیج پہ جیسی آپ روکیں گے کلر اس کا تیز بڑھ جائے گا تو ایون لی آپ اس کو گھوماتے رہیں تاکہ کلر جو ہے اچھے سے آ جائے یہ ہمارا کلر آگیا ہے مطلوبہ اب اس کو کریں گے ادھر اس کو بھی کٹ کر کے کریں گے سرف لیکن اس سے پہلے بڑی جھٹ پٹ سی ریسیپی ہمارے پاس کیریور لیسن کی پودین آئے گیا کیری گئی لیسن کٹی ہوئی لال مرچیں زیرہ پسی ہوئی کالی مرچیں اور نمک تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اور چٹنی ہو جائے گے ہماری تیار اور اس پراتھی کے ساتھ جب آپ اس چٹنی کو کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے جناب چٹنی میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے پانی سیو اتنا ڈالنا ہے جتنا یہ گھوم جائے چٹنی ہو گئی ہے تیار اس کو رکھیں گے ادھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا پراتھا بھی کٹ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کی تکنیس اگر آپ ویسی بیس کو کھاتے ہیں بھگے چٹنی کے بھی تو بھرپور فلیور کے ساتھ آپ کو کھانے میں مزہ کرے گا پراتھا چلیں یہ ہو گیا ڈال چلیں آئے ہوپ کہ ساری ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور ان کو ضرور کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ بتائیے گا ہم کو کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپیز کیسی لگیں اور فیڈبیک دیتے رہے اور جو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو ریسیپیز آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں ہماری کوشش ہوگی آپ لوگوں کو نت نئی ریسیپیز بنانا سکھائیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے و میری ٹیم کو دیجئے اجازت مہرین ہے ملتانس ہے بہت مبارک آپ کو مہرین اللہ نے آپ کی دعا سن لی آج اور آپ جیت گئے ہیں این ایکس کی طرف سے سینڈوچ میکر تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میری و میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی